پنجاب اور کے پی انتخابات کیس میں سپریم کورٹ کا تین روپی بینج آج سماعت کرے گا عدالت نے سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری خزانہ کو طلب کر رکھا ہے جبکہ سیاسی جماعتوں کے مکلہ کی جانب سے عدالتی بوئی کورٹ کے اعلان کا امکان ہے کاروائی مکمل ہونے پر آج مختصر حکم نامہ بھی سنائے جا سکتا ہے اور آپ کو بتائیں کہ جمعہ کو جو کاروائی ہوئی تھی اس کا حکم نامہ بھی تحریری طور پر جاری کر دیا گیا تھا سیکیٹری خزانہ اور سیکیٹری دفاع کو بھی طلب کر لیا گیا ہے سما کے نمائندے زلخنین اقوال ہمارے ساتھ موجود ہیں زلخنین ذرا احاطہ کیجئے گا جمعہ کے روز جو سماعت ہوئی تھی اور آج کیا کاروائی جاری رہی گی عدالت نے گزشتہ سماعت پر جیسے اپنے حکم نامہ میں بھی لکھا ہے کہ ایٹارن جنرل سے فانڈ اور سیکیورٹی کی حوالے سے سوال کیا گیا تھا جو الیکشن کمیشن نے اٹھا تھا کہ کب سے کب جلدی دستیاب ہو سکے گی اس حوالے سے عدالت میں ہے سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری خزانہ کو طلب کر لیا گیا کہ وہ آگر عدالت کو اس حوالے سے بریفنگ دیں گے کہ کتنا جلدی سیکیورٹی کی دستیابی ہے لکھاروں کی وہ ممکن ہو سکے گی اور بیشارہ روپے کی جو فانڈ اور الیکشن کمیشن نے مانگے ہیں وہ کتنا عقصے میں سیکیٹری خزانہ کی سندازت دینے کی پوزیشن میں ہوں گے بنایا گیا تو اگر فل کورٹ نہیں بناتا تو ان کی جانے سے بائکورٹ کیا جائے گا اور الیکشن جو اٹرانی جنرل پاکستان ہے انہوں سے دوبارہ مطالبہ دونائیں گے فل کورٹ کا بلکہ جو حکومت کا موقع سے اسے بھی اگر کریں گے اور تمام طرح کروائی آج کب مکمل ہونے جب تب ہی امکان ہے جس کے بعد این ممکن ہے کہ اختار سے کسی بھی وقت پہلے سپریم کورٹ اپنا مختصر حکم نامہ پر انتخابات کے والے سے جاری کر دیں جی بہت شکریہ آپ کا ازول خنین آپ سے اپ ڈیٹ اس بارے میں لیتے رہیں گے